نیگٹیو پروپیڈنڈا کرتی ہے تو یہ نوٹ فرما لے کہ پی آئیے کسی کو نہ آفر کی گئی ہے نہ بیچی جا رہی ہے نہ آفر کی گئی ہے نہ کسی کو بیچی جا رہی ہے یہ ریومرز پھلانے والے باز آ جائے اسی طرح نیو یارک میں جو روزہ ویلٹ ہوتل ہے وہ کسی کو بیچا نہیں جا رہا اور اسی طرح اسلام آواز اور کراچی کے ائرپورٹس جو ہے ان کا ہم وہی موڈل بنا رہے ہیں جو پوری دنیا کا موڈل ہے بیچ پچیسی ایرپورٹس وہ بھی ہوا وہ اس پہ ہم اسے آؤٹسورس کریں گے تاکہ وہاں بہترین وہ فیسیلٹیز آئیں جو دنیا کے واقعی ائرپورٹس پہ ہیں اور جو بدقسمتی سے ہمارے ائرپورٹس پہ نہیں ہے انڈیا نے بھی یہی موڈل ایڈاپٹ کیا ہے ترکی میں بھی یہی موڈل ہے دنیا جہان کے ائرپورٹس وہ ائرپورٹس جو ہم اسی طرح اسی موڈل کے تحت اپریٹ کیا جاتے ہیں ملکیت حکومت کی رہیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن وہاں فیسیلٹیز لانے کے لیے اور انویسپنٹ لانے کے لیے انٹرنیشنل پریکٹسیز جو ہیں ان کو ہم فالو کریں گے تو یہ اس قسم کی کیاس آرائیاں جو ہم بند کر دینی چاہیے کہ فلان چیز بک رہی ہے فلان چیز بک چکی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو روزویل ٹوٹل کے وارے میں بتاؤں کہ ابھی کیابنٹ کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی ہے جسے ڈار صاحب پرزائیٹ کر رہے تھے اس سے پہلے بھی ای سی سی کی میٹنگ مفتا صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ایک کیابنٹ کمیٹی پی ایم صاحب نے بنائی تھی جس میں تمام آٹھ حضرہ شامل ہے اس میں تو یہ ہی تیع ہوئے ہاں یہ ریکمینڈیشن ہم فیڈل کیابنٹ کو بھیج رہے ہیں کہ روزویل ٹوٹل کو ری اوپن اور ری سٹارٹ کیا جائے اس کے سٹن پارٹ کو کیونکہ یہ ہمیں فورن کرنا ہے اگر ہم نے فورن نہ کیا تو یہ بہت مہنگی پروپرٹی ہے پاکستان کی یہ لینڈ مارک کمیشن میں اس کا کیس چلا جائے گا اور اگر یہ ایک بار لینڈ مارک ڈیکلیر ہو گئی تو پھر اس کی پہلے والی قیمت نہیں رہے گی اسی طرح جو آثورٹیز ہیں وہ ایمبیسی کی مدد سے وہاں پہ جو یونین ہے اور بڑی طاقتوری یونین ہے ان سے بھی مذاکرات کرے گی اور میر نیو یوک کو بھی آن بورڈ کیا جائے گا کیونکہ وہاں کے لاؤز بلکل ڈیفرنٹ ہے اور مستقبل اس کا یہ ہے دو سال بعد یا تین سال بعد جو ظاہرہ کے جو بھی حکومت آئے گی دو بیس تئیس کے الیکشن کے بعد الٹیمیٹی یہ کوئی جوائنٹ وینچری ہوگا اور وہاں پہ خائی رائز بنے گا اور پاکستان کی ریاست کو اس کا پورا فائدہ ملے گا لیکن اسے بیچنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اس کے تین سے چار سو کمرے جو ہیں وہ جو ابتدائی ہمیں پرپوزل آئی ہے وہ ہم ان کو دوبارہ شروع کریں گے بڑی مہنگی پروپرٹی اور بہت پرانی پروپرٹی اس پر بھی کیا سرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بالکل سٹیٹڈ اور کلیر پولیسی آئی ہے یہی پرپوزل ہم فیڈل کیبنٹ پہ بھیج رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پی آئیے کی پی آئیے کا کا اس سال کا ریونیو ٹارگٹ تھا ایک سو اٹھتیس ارب روپے اور انشاءاللہ ہم کمائیں گے اس سال میں بیس بائیس کا جو سال ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم 155 اور 160 کے درمیان میں ہوں گے انشاءاللہ تھوڑا بہت شنل ہوں گے ہمارے اس میں بہنگ ٹپل سیون بھی ہیں اے ٹی ٹوینٹی بھی ہیں ای ٹی آرز بھی ہیں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی آئیے کی ضرورت کم از کم 40 پلینز ہے اور اس میں آئیڈ باڈی ائرکریفٹ چاہیے ہم نے اس کی ایک کوشش کی ہے ہمیں پہلی کوشش میں زیادہ کامیہ بھی نہیں ملی ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ اچھے جہاز فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کے ساتھ اچھی سیٹوں کے ساتھ اچھی حالت میں ہمیں مل جائیں اس وقت دور لگی رہی ہے ائر لائنز کی ہم بھی اس دور میں شامل ہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے اب ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو آئیٹا نے پلین دیا تھا بزنس پلین وہ یہ ہے کہ 40 پلینز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اب وائبل ہو جائیں گے لیکن میں تو بھی سٹوڈنٹ ہوں اس کا ائر لائنز کا میرا خیال ہے کہ 40 پلس ہونے چاہیے لیکن یہ ڈوئبل ہے اگر ہم اعتماد کریں اپنے لوگوں پر انہیں کام کرنے کا موقع دیں ملک میں سیاسی استحقام رہے پالیسیوں کا تسلسل رہے تو یہ ڈوبے ویدارے جو ہیں یہ سنک نہیں کریں گے یہ کما کے دیں گے آپ کو اپرچونٹیز موجود ہیں یہ یہ کہ جو جہاز ہیں یہ تھری ٹوینٹی خاص طور پر اور جو ہمارے ٹیپل سیون ہے ٹیپل سیون کی بزنس کلاس کی سیٹوں کا کوئی حال نہیں ہے بڑی شکایت آتی ان کو بدلنے کا پروسس ہم نے شروع کرتی ہے مہنگا ہے تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے تو وہ پروسس شروع ہو گیا یہ دو دو کر کے دو دو جہاز جو ہے ان کو ہم تبدیل کریں گے اور ان کی بزنس کلاس کی سیٹس کو دی بیسٹ کر دیں گے اور جو ایکانومی کلاس کی سیٹس ہیں وہ ہم لوکلی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ہماری کپیسٹی ہے ان کو ہم لوکلی ٹھیک کریں گے اے تھری ٹوینٹی کے جو جہاز ہیں ان میں سے بعض جہازوں کی جو سیٹس تھی ان کے نیچے سے فو بڑ گیا ہوا تھا وہ جب آپ اس کے اوپر سے اٹھاتے ہیں اس کا وہ کپڑا تو دیکھتے ہیں نیچے کچھ بھی نہیں اور لوگ بچارے سفر کر رہے تھے تو ہم نے اب ٹارگٹ کیا ہے سات اے تھری ٹوینٹی جنہیں اگلے نائنٹی ڈیز کے اندر وہ کنورٹ ہو جائیں گے نئی سیٹیں ان میں لگ گئی ہوں گی انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی ان کو کمفرٹ ملے گی پر یہ پر سفر کرنے میں اسی طرح ہم فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم آئی ایفی سسٹم کے حصول کے لیے بھی ہم نے ٹینڈر جاری کیا ہے تاکہ جو ٹپل سیون ہمارے جہاز ہیں لانگ ہال کے ان میں وہ ہم اس کو اپلائی کریں کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں اچھا اور چیپر ذرا سسٹم مل جائے اور ہم لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ جہازوں کے اندر دے سکیں ہیتھروں کے سلوٹس آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وزیر صاحب کے ایک غید دانشمندانہ بچگانہ اور اہمکانہ بیان کے باعث پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جاگنسائی ہوئی جو سٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ سٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں اور جو اداروں کے معاملات ہیں وہ اداروں میں رہتے ہیں اور آپ اپنی امپروومنٹ کرتے ہیں اپنا تماشا خود نہیں لگاتے تو جن صاحب نے پورے مل کا تماشا لگا دیا تھا جس کے نتیجے میں ہمارے پائلٹس انتہائی کابل جو دنیا کو تربیہ دیتے تھے ان کو بھی لے آف کیا گیا اس بلانے بھی تک ہماری جان نہیں چھوڑی اس مشکل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے یوکے اور یورپ میں ہماری فلائٹس پر پابندی ہے پچھلے پانچ ماہ میں اور میرے ساتھیوں نے پورا زور لگا ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں تو یوکے آثورٹیز کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ ٹائم لائن تقریباً ایک سال بنتی ہے ہماری کوشش ہے کہ پانچ چار چھے ماہ کے اندر ہم اس کو اس رکاوٹ کو عبور کر لیں ہم عبور کر سکتے ہیں ہم نے اب تک کے سارے ٹیسٹ کوالیفائی کی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لاکھوں پاکستانی جو برطانیہ میں بستے ہیں ان کو اپنے ملک آنے کے لیے اپنے ملک کی ائر لائن مغیسر ہو کیونکہ جو دوسری دو ائر لائنز ہیں ماظرت کے ساتھ وہ اپنی جیبیں گرم کر رہی ہیں اور ان کے قرائے ضرورت سے بہت زیادہ ہیں جو یوکے اور پاکستان کے درمیان چل رہی ہیں تو اسی طرح ہم ہمارے ڈیلیگیشن برسلز بھی گئے ہیں ہم مانٹریال بھی ہمارے لوگ گئے ہیں ماں کنونشن تھا سیول ایویشن آثورٹیز کا تاکہ ہم آہ ریچ آؤٹ کریں آثورٹیز کو اور پاکستان کے لیے یورپ کو اپن کروائیں اور یو ایسے کے لیے پاکستان کو اپن کروائیں تو ہم تین مازوں میں کام کر رہے ہیں یو ایسے کو الگ ڈیل کر رہے ہیں یوکے کو الگ یورپ کو الگ یہ جو ہمارا ہیتروں کے سلوٹ تھے یہ اس معینے میں یہ ضبط ہو جانے تھے وہاں اپنے قوانین ہیں ان کے تو وہ ہم نے ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے آپ ایویشن رپورٹرز جانتے ہیں جسے بیبی سٹنگ کہتے ہیں جب آپ اپنی سرکوینسی کسی دوسری ایئر لائن کو آفر کرتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کے رائٹس سیکیور ہو جاتے ہیں وہ خدا کا شکر ہے کہ ٹرکش ایر لائن سعودی ایر لائن سے ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی اور خدا کے فضل و کرم سے اور ایک قویتی ایر لائن سے ہم نے وہ سلوٹس بانٹ دی ہیں دو کو ایک سیزن کے لیے اور ٹرکش کو دو سیزن کے لیے سردی گرمی کے لیے تو ہمارے سلوٹس ہمارے پاس محفوظ ہیں مطلب یہ ہے کہ جو ہی پی ای اے کو اور پاکستان کی ایر لائنز کو یوکے جانے کی اجازت ملے گی ہمارے سلوٹس ہمارے استعمال میں آ جائیں گے ملینز آف پاؤنز کے سلوٹس تھے وہ بیش قیمت جو دوبارہ ہم مل ہی نہیں سکتے تھے اس کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ٹرکش ایر لائن کے ساتھ ارینجمنٹ ہوا ہے پی آئی اے کا یہ ایک بڑا بریک تھو ہے اس لیے اب کاغف تو یہاں نہیں مذہبانی ہوتا ہوں آپ کو مجھے پتہ یہ تو ٹرکش ایر لائن کے ساتھ چھے فلائٹس جو ہیں وہ تہوی ہیں پی آئی اے کے جہاز مصافر لے کے جائیں گے استمبول اور استمبول سے آگے دنیا کی ٹوئنٹی ایٹ ڈیسٹینیشنز پہ ترکش ایر لائن انہیں پہنچائے گی تو یہ ایک بڑا بریک تھو ہے بڑا ریونیو آئے گا پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن کو ہمارے پیسنجرز کو سفر کی سہولت ملے گی دو فلائٹس لاہور سے چار اسلامباد سے اور فیس ٹو میں پھر کراچی سے بھی فلائٹس چلے گی انشاءاللہ تو یہ ایک ہمارا جائنٹ وینچر ہوا ہے کوٹ شیئر کے تہر اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کامیابی ہے کہ پی آئی اے کا جہاز جب وہاں لائنڈ کرے گا تو وہ یورپ ہے جس میں وہ یورپ میں آتا ہے وہ ائرپورٹ جہاں وہ لائنڈ کرے گا تو انشاءاللہ اس سے ہماری ساکھ بھی بہتر ہوگی پاکستانیوں کو بھی سہولت ملے گی اور ان کی اخراجات بھی کم ہوں گے میں ابھی یہ اس کی تفصیل میں ڈیلیبریٹلی نہیں جا رہا لیکن ہمارا کرایا باقی جو ہماری مدد مقابل ائرلائنز ہیں جو بھی ہوں گی ان سے کم ہوگا پاکستان سے استمبول کے لیے سب سے جو ورس تھا وہ لاہور تھا پتہ نہیں کس کے پاس یہ کانٹریکٹ تھا کھانے کا کوئی میار نہیں تھا تو وہ اب میرا خیال ہے نیا کانٹریکٹ کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے بعد ایوارڈ اب تک ہو چکا ہوگا اور مجھے بتایا گیا کسی ریناؤن پارٹی کو ملے جو جن کا اپنا بڑا 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 بہنڈ نیم ہے جو ہمارا کراچی کا کچن ہے جس میں چھے سو لوگ لوگ کام کرتے ہیں اس کو میں نے وزیٹ بھی کیا تھا اور وقتاں فوقتاں اب وہاں پہ چینج بھی کر رہے ہیں وہاں بھی کھانے کا میار پہلے سے الحمدللہ بہتر ہو ہے اس کو ابھی پی آئی اے کو مزید امپروف کرنا ہے جو ہمارا پنڈی کا کچن ہے وہ تھرٹی فائف کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اس کا ائرپورٹ سے لانے لے جانے میں اس کا ایک ایشو بنتا ہے اس کو بھی ہم میار کو بھی امپروف کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو جائے کہ ہم ائرپورٹ کے قریب ہی ان چیزوں کو کر لیں فورن پوسٹنگ ہر وقت کی سردت تھی سفارش 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 اور کوئی کام ہی نہیں ہے تو میں جب یہاں آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کریٹیریا کیا ہے وہ دیکھا میرا خیال تھا کہ وہ کمزور ہے اس کو ہم نے اپگریٹ کر دی ہے نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی سفارش چل سکتی ہے نہ کسی وزیر کا کام ہے میرے سمیت کہ وہ یہ کام کرے ایک سسٹم کے اندر لوگ آئے ہیں اسی سسٹم کے تحت لوگ اس کریٹیریا کو جو میٹ کرے گا اس کو فورن پوسٹنگ ملے گی ڈیفرنٹ گروپس میں ہم نے صرف کریٹیریا کو اپگریٹ کر دی ہے پہلے تھا تین آؤٹسٹینڈنگ پہلے آؤٹسٹینڈنگ کام تھی اور اب تین آؤٹسٹینڈنگ اور دو اباب ایوریج ہوگا تب ہی آدمی اہل ہوگا ہے کہ وہ کنسیڈر کیا جائے یہ ابھی ہم نے بات کیا آپ کے ساتھ پی آئی اے کے اوپر اب میں آپ سے بات کر رہا چاہوں گا ایوییشن کے حوالے سے اور ائرپورٹ کے حوالے سے لاہور کا انٹرینشل ائرپورٹ اس کی جو موجودہ کپیسٹی ہے یہ بڑھے گی اور یہ بڑھ کے ساڑھے سولہ ملین ہو جائے گی یہ ٹوینٹی بلین بلین پلس کا پروجیکٹ ہے یہ تیسوا میں مکمل ہوگا انشاءاللہ ٹوینٹی بلین پلس کی یہ پرانے اسٹیمیٹ ہے یہ اس میں اضافہ ہوگا روپے یہ انہوں نے اس کے لیے ٹینڈر جو ہے وہ فلوٹ کیا ہوا ہے اٹھارہ اٹھارہ اکٹوبر بولین جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے اور اب تک تیس ممکنہ بولی دہندگان سمیت سات بین الاقوامی فرموں نے بولی کی دستاویزات خریدی ہیں آن گراؤنڈ کام ہم ڈیزیبل میں شروع کرنا جاتے ہیں اس ہی سال انشاءاللہ فنڈز ہمارے پر سویلیبل ایوییشن کے پاس اس کے علاوہ لاہور ائرپورٹ تو ایک جی ٹی ایس کا ڈا بناوا تھا عجیب و غریب فالات تھے باہر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی وہ اپنے دیکھا ہوگا سٹنگ اریجمنٹ ٹھیک کیا کوئی پلانٹرز لگے ہیں کچھ صفائی بہتر کی ہے باہر لین تھی اس پہ چار چار سو گاڑی سٹرک اپ ہو جاتی تھی دو لینز تھی وہ تین کروائی ہیں اندر آل یہ تھا کہ جب رات کو دو تین جہاز کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک کوہرام بچ جاتا تھا تو وہ جو ڈومیسٹک لاؤنج تھا وہ خالی پڑا ہوا ہے اور انٹرنیشنل لاؤنج میں تیل دھرمے کی جگہ نہیں ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں اس کو بھی کھولو پتہ نہیں کیوں نہیں کھولا ہوا تھا اس میں وہ ہم نے گلاس ڈور لگا کے سلائیڈنگ اب رات کو ڈومیسٹک لاؤنج بھی انٹرنیشنل لاؤنج بن جاتا ہے تو اس سے وان تھرٹ کپیسٹی بڑھ گئی ہے اور چاند لاکھ روپے میں کام ہو گیا ہے بس وہ گلاس ڈور لگوایا ہے سلائیڈنگ اور تو کچھ بھی نہیں کیا ایف آئی اے نے جو اپنی سٹرنگت ہے وہ کچھ بڑھائی ہے ابھی اور چاہیے میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو ریکویسٹ کی ہے کہ کراچی میں اور لاہور میں جو پوزیشنز ہیں یہاں پہ زیادہ پرابلم ہے آپ نے آپ پوزیشنز کو پوری طرح مین کریں انہوں نے وعدہ کیا ہے کچھ لوگ دیئے ہیں مزید دیں گے تاکہ لوگ آئیں اور جلد از جلد ان کی ڈسپوزل ہو اور وہ اپنے گھروں کو تشریف لگا سکتے ہیں اسی طرح یہاں برڈ ڈٹ کا بہت سیریس مسئلہ بن گیا تھا بن گیا تھا تو اس کے لیے وقتی طور پر تو پھر ہمیں اس ٹائم پہ بہن کرنا پڑا پر یہ الٹی میٹ سلوشن نہیں ہے تو جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس کو ہم اب سٹیڈی کر رہے ہیں تاکہ ان آلات کے ذریعے جو اویلیبل ہے دنیا میں برڈز کو روکنے کی ہم ان کی انسٹالیشن یہاں کریں کیونکہ یہ ایک مستقل اشوہ اس کو رزول ہونا چاہیے دو ائرپورٹ انشاءاللہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنیں گے ایک ڈی آئی خان اور ایک سکھر ڈی آئی خان بھکر لیہ کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور وزیر اس کے لیے ایک بورڈ سی اے اے نے تشکیل دے دیا ہے جو زمین کے حصول کے لیے اور ائرپورٹ کے ماسٹر پلین کی پرپریشن میں کام کرے گا اس ماہ کے اینڈ تک یہ ریکمنڈیشنز فائنل ہو کے آ جائیں گی ان کے خیال میں یہ تین سال کا منصوبہ لیکن میرا خیالہ ڈھائی سال میں اس کو پورا ہو جانا چاہیے ہمارے پاس اس کے لیے فنڈز موجود ہیں اور اس کے لیے زمین لینڈ اکوزیشن کی بھی ضرورت پڑے گی تارمینل بیلڈنگ بھی بڑی ہوگی اور رنوے بھی آپ کو اس کے لیے اور اپرن یہ سب اس میں ایڈ کرنا پڑے گا جو بیگم نصرد بٹو ائرپورٹ سکھر ہے سکھر کا جو کیشمنٹ ایریا یہ بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بننا چاہیے یہ پروفیشنل بیسیس پہ ہے یہ نیس پاک کو یہ کام جو ہے ملاو ہے وہ ٹوپو گریفک سروے کر چکی ہے فیلڈ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور یہ بھی تیس ماہ میں یہ مکمل ہوگا ہے انشاءاللہ اس کا اس کی ٹیکنکل فیزیبیلٹی اور ابتدائی تخمینہ ڈزیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اسی سال دسمبر میں تیار کر دیا جائے گا انشاءاللہ مورید کے کا ایروڈروم میں وہاں گیا تھا یہ والٹین ائرپورٹ کا متبادل بن رہا ہے میدیا خیال یہ ہے کہ اس کو صرف والٹین ائرپورٹ کا متبادل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے مستقبل میں لاہور کا متبادل ائرپورٹ بننا چاہیے اس حوالے سے جگہ جو اکوائر کی گئی تھی وہ کام ہے اور وہاں پہ ڈرینیج کا پروپر پلان نہیں تھا تو وہ جو میں نے انسٹرکشنز ہی تھی کہ آپ فیز وان میں ڈرینیج کے پروپر پلان کو شامل کریں ساتھ ہی نالہ ڈیک بہر آئے تو جن اللہ کے بندوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی شاید ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ ڈیک بہتا ہے اور جب ڈیک بہر آتا ہے تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو نائٹ لینڈنگ کی سہولت ہے وہ فیز ٹو میں تھی وہ ہم نے کہا ہے کہ فیز وان میں کریں تاکہ جو جنرل ایویشن ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے ایک طرح سے جب سے والٹر ائرپورٹ گیا ہے اور کام میں چلا گیا ہے وہ بہال ہو جائے لیکن مستقبل کے ائرپورٹ کے لیے جو بیس سال بعد شاید ضرورت پڑے یا پچیس سال بعد آج ہی ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والوں کے لیے وہاں پہ جگہ وغیرہ پروائیڈ کریں تاکہ ہمارے بعد آنے والے اگلی جنرلیشن جو ہے اس کے پاس یہ تنگینہ ہو کہ کسی نے سوچا نہیں تھا بہت اہم بات یہ ہے جس کی بڑی کمی رہی ہے وہ ہے فلیٹ پلیننگ اگر آپ پی آئیو کو دیکھیں تو ان کے پاس یا تو بڑے ٹرپل سیون ہے یا یہ تین سو بیس جہاز ہے ٹری ٹوینٹی یا وہ ایٹی آرز ہے کہاں بیٹھ کے فلیٹ پلیننگ کرتے رہے ہیں یہ تو بھلا ہی جانتا ہے تو ان کو پھر کچھ عرصہ پہلے جو بزنس پلین بنا کے دیا یاٹا نے اس میں تھا کہ آپ وائیڈ باڈی ایک ریفٹ لیں جن کی ہم نے کوشش کی ہے لیکن ابھی کوئی بڑی کامیابی ہمیں نہیں ہوئی اب ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بجٹ ائر لائنز موجود ہیں چھوٹے جیٹ موجود ہیں چالیس پچاس ساٹھ اسی سیٹ کا جہاز موجود ہے یہاں پہ ہے ہی نہیں یہاں پہ انہوں نے سیاہت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹی پی آرہی لائسنس جاری کیے ہیں میں ان لوگوں سے ملا ہوں جن کے پاس یہ لائسنس ہیں ان کے بھی مسائل ہیں کافی لیکن بہت سنجیدگی سے اس اسیو پہ کام نہیں کیا جیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیالیس میں سے گیارہ ائرپورٹ ویسے بند پڑے ہیں اور باقی جو تیس ہیں ان میں سے بھی آپریشنل جہاں کے باقاعدہ کمرشل فلائٹ مسلسل جاتی ہیں وہ کم ہے پھر اس کا سلوشن کیا ہے آپ چار سو سیٹ کا جہاز وہاں پہ اگر اتاریں گے تو وائبل نہیں ہے اگر آپ ایک چو سی سیٹ والا اے تری ٹوینٹی اتاریں گے تو وہ آدھا بھرے گا وائبل نہیں ہے تو وائبل کیا ہے وائبل ساتھا سی بات ہے چھوٹا جیٹ وائبل ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پلان کیوں نہیں کیا کبھی اس کا تو کوئی جواب نہیں ملا خموشی ہے تو بھارہ لب ہم نے پی آئی اے کو بھی اس کام پہ لگایا ہے کہ آپ چھوٹے جیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو یہ شہر ہیں جہاں پہ سکھر ہے ہیدر آباد ہے کوئٹا is a big city فلائٹس کم ہیں اس کا حق کا فائٹ کوئٹا کا کے پورے ملک سے لنک ہو لاہور پشاور کے درمیان کوئی فلائٹ نہیں ہے لاہور اسلامباد کوئی فلائٹ نہیں ہے فیصلہ آباد سے اس طریقے سے connected نہیں ہے کس کس شہر کا نام لوں آگے گوادر ائرپورٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہے مارچ میں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم open کریں گے مگر جہاز بھی تو ہونے چاہیے جو وہاں جائیں گے اب پونے دو سٹو والا جہاز لے کے جائیں گے اور سوال ہی وہ اس میں ہوگی پچاس تو وائبل کیسے ہوگا تو یہ فلیک پلاننگ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کیوں نہیں کی گئی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کی گئی میں تو ایک لے مین ہوں عام آدمی ہوں مجھے تو کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے پر کومن سینس تو ہوتی ہے انسان کی آپ کو جو کام خود نہیں آتا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کون کون کر رہا آپ سیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو پروفیشنلز بتا دیتے ہیں کہ یہ حل ہے تو اب اس کام پہ لگا دیا ان کو میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو جو جدید نئے جیٹ ہیں وہ پاکستان میں استعمال کرنے کو ملیں گے اور یہ جو شکایت آتی ہے اور جنون شکایت آتی ہے کہ جو پاکستان کے اہم شہر ہیں دیکھیں نا سب کچھ لاہور کراچی پشاور اور کوئٹہ ہی تو نہیں ہے نا یا لاہور اسلامباد اور کراچی تو نہیں باقی بھی تو شہر ہے ان کا بھی رائٹ ہے تو ان کو ہاں نہیں مل گیا وہ کنیکٹیوٹی ان کو نہیں مل گیا یہ کنیکٹیوٹی بائیس تیس کروڑ کا ملک ہے اگر کوئی کہے کہ یہ بزنس نہیں ہے تو میں نہیں مانتا کلی ہم نے ایک صاحب کو بلائیا پہلی بار ملاؤں وہ لا رہے تھے یہ آئیڈیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ آئیڈیا کیسے کنسیو کیا تو جو انہوں نے باتیں بتائیں وہ کہ راکٹ سائنس نہیں تھی پرائیویٹ سیکٹر کا ایک آدمی جو سوچ سوچتا ہے وہ پی اے کو بھی سوچنی چاہیے تھی سوچا ہی نہیں تو اب ہم فلیٹ پلاننگ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے یہ جو کمپیرٹیو چھوٹے شہر ہیں لاہور کراچی اور اسلامباد کے علاوہ ان میں ائر کنیکٹیوٹی جو ہے جو ہاں ائرپورٹ ہیں ان میں ہم کسی طریقے سے اضافہ کریں اس میں نورڈن ایریز کے ائرپورٹ بھی آ جائیں گے جیسے آپ سکردو جا رہے ہیں مگر آپ گلگت کا ائرپورٹ چکے چھوٹا ہے بڑا جہاز جاتا نہیں ہے ای ٹی آر پہ لوگ مجھے لگتا مجبوراں بیٹھتے ہیں خوشی سے نہیں بیٹھتے ہیں تو اگر ہمارے پاس جیٹ ہوں اس کی جگہ تو لوگ خوشی سے جائیں گے ان کا ٹائم بھی بچے گا تو یہ ہم کام بھی انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں مزید بہت باتیں ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے میں آپ کو موقع دوں میں کافی بول گیا ہوں آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو میں اس کا جماعت دیتا ہوں ایک سن لیں کوئٹا کا جو رنوے اور ایپرن یہ جنوری بیس تئیس تک انشاءاللہ یہ کہتے ہیں مکمل ہوگا یہ ذرا لیٹ ڈیٹ دے رہے ہیں پہلے کرنا پڑے گا ان کو انشاءاللہ اور لیکن اس کے نتیجے میں بوئنگ ٹپل سیون کی لینڈنگ اور پارکنگ بھی کوئٹا میں ہوگی انشاءاللہ کراچی کا جو اولڈ رنوے ہے اس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اور اسی فانینشل یئر میں اگلے دو ماہ کے اندر اس کا آغاز ہو جائے گا گوادر ائرپورٹ بیس تئیس کے میڈ تک انشاءاللہ مکمل ہو گیا اور جی سبیل آگیشن کے لیے ان کی سر کیا کانٹریبیوشن رہی ہے آپ کے ساتھی میں آپ کے پارٹی میں یہ تو بڑا وقت رہا نولی کی بہت لمبی گورنمنٹ رہی تو ان پر بھی تو بڑی ذمہ داری ہوتی کی آپ سے پہلے بھی منسٹر آتے رہے لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے میں نے خاص طور پر سب میرے دوست ہیں بھائی ہیں کیونکہ ہمارا ایوییشن میں بڑا انٹریس رہا ہے میں جب بھی سنتا ہوں مجھے بتا کرتا ہے خوزہ صاحب میں یہاں ڈیرہ لگا دیا اور سب کام فٹ کر رہے ہیں یہ میں سچ بات بتا رہا ہوں جو ہمیں ریپورٹس مل رہے ہیں اور مجھے آپ کی پرس کانفرس سن کے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کتنی گہری دلچسپی لے رہے ہیں ایوییشن میں سر لیکن پہلے والے لوگوں میں چون نہیں جی وہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا سر آپ نے ان سے پوچھنا دیو ہے اور انڈیا کے لیے تو پی آئی کی طروازے شروع ہو رہی ہیں نہیں جی خوزہ صاحب آپ کو جو خسارے والے میک میں دیئے گئے ہیں یہ ایک لیے اور پی آئی ہے تو یہ آپ کو فیل کرنے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے کوئمی ائرلائن ہے نیشنل کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں اس پر ماضی میں بھی اس کو کمرشل کی وجہ ہے اس کو سیاسی طور پر سیاسی بنیادے پر چلایا ہے جس کی وجہ سے اس ائرلائن میں بھٹا ویڈا گیا جو کبھی یہاں ٹریننگ ہوا کرتی تھی دس دنیا کی بڑی ائرلائن میں یہ شامل تھے اور لوگ یہاں ٹریننگ کر کے فقر محسوس کرتے ہیں دنیا کے ٹرین لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جائے ہیں یہ فرمائیے کہ کیا ماضی میں کسی منسٹر نے اس کا اپنے نام نہیں لیا انہوں نے یہ دیان جو دیا تھا پائنٹس کے حوالے سے وہ شام کے بعد کیا تھا یا دن میں کسی وقت دیا تھا کیونکہ کیفیت الگ لگ ہوتی ہے نا دورو ٹائموں کی تو دوسری بات ہے اس کی وجہ سے دیا یہ کوئی تقریباً ڈیڑھ اٹھ سو ارم روپے کا نقصان ہوا اور اس کے بعد کوئیڈ آ گیا کوئیڈ کی وجہ سے کچھ ہماری ویسے میں اجازت دوں رہا لبا ہو گئے میرا یہ خیال ہے کہ وہ جنہوں نے یہ بیان دیا تھا ایک تو جس وقت وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے انہوں نے پی آئی کی منجمنٹ نے جو ان کے لیے لکھی رہی تھی سپیچ وہ ان تک پہنچی نہیں جو ان کے مند میں آیا اور انہوں نے کہہ دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک بر غلطی ہوتی ہے آپ تقرار تو نہیں کرتے تقرار اس لیے کی کہ وہ جو ان کی فلسفی ہے نا کہ صرف ہم صوفی ہیں اور ہم اماندار ہیں اور باقی پوری قوم چوروں کی قوم ہیں یا جتنے آئے پہلے وہ چور تھے اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کام وہ کر گئے سوچے سمجھے بغیر کہ کیسی تباہی آئے گی وہ تباہی پاکستان آج تک فیس کر رہا ہے ڈیلینز اف روپیز ہیں ڈبل ڈیجٹ میں جو ہر سال ہم لوز کر رہے ہیں کریڈیبلیٹی کا بڑا ہر الگ آیا ہے تو اب بہرحال ہم آنے والے وہاں بھگت رہے ہیں اس کو بھگتیں گے اس پیسے نکلیں گے خواجہ صاحب پی آئی اے کا پہلے انہوں نے سوال کیا تھا ہو گیا چلے خواجہ صاحب پی آئی اے کا ہمیشہ ہی جس طرح ارنان ملک صاحب کہہ رہے تھے اور دیگر دوست کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے بہت بڑا نام رہا پوری دنیا میں پی آئی اے کا ایک برینڈ کے طور پر تصور کیا جاتا تھا آپ خود اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ پچھلے گزشتہ دور میں جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں دی گئی کچھ سیاسی بھرتیاں بھی ہوئیں آپ کی نالج میں یقین کچھ نہیں ہے ہزاروں بھی ہزاروں بھی ہیں کچھ نہیں ہے ہزاروں بھی ہزاروں بھی ہزاروں بھی ساتھ بھی ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا وہ ایکشن ہو گیا عمر صاحب میں کسی کے بارے میں آپ کو بتا ہے میں ماضی میں جاتا نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ جب آپ سیاسی بھرتیاں کریں گے اور جب وزراء آئیں گے اور وہ اپنے ہلکے مضبوط کرنے کے چکر میں میک میں تباہ کر دیں گے وہ میک میں کبھی اٹھ نہیں سکتے ایک منٹ کونسیچنسی پولٹکس ایک الگ چیز ہے سٹیٹ انسیچیوشن ایک الگ چیز ہے آپ اس کو مکس اپ کریں گے تو تباہی آئے گی جو بھی کرے گا یہ ہوتا رہا ہے پھر ایسے ایسے لوگ بھرتی کیے گئے کہ جن کی اشیوز تھے بعض ڈگریوں کے معاملات بھی تھے وہ سارا کچھ ہو چکا ہے اب جو یہ سٹرنگ تھا یہ کافی نیچی آئے چکی ہے تو اب دو راستے ہیں یا تو اسٹرنگ تو اور کم کیا جائے اور کم کریں گے لوگ بے روزگار ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی فلیٹ میں اضافہ کریں اگر آپ کے پاس اب یہ تقریباً چوبیس جہاز ہو جائیں گے اس مہینے کے آخر تک ملک چوبیس جہاز وہ بھی سٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے کوئی بات کرنے والی دنیا میں جا کے دیکھیں ایک ایک پرائیوٹ ایئر لائن کے پاس دو دو سو جہاز کھڑا ہے جدید تری اور اب میں نے کوشش کی تو پانچ جہاز جو ہیں وہ مل رہے ہیں دو بیس چوبیس میں ملیں گے تین بیس تیس میں مگر وہ جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہیں لیز پہ ہی کوشش کر رہے ہیں تو اب میں نے کل رات ساڑھے بارہ وقت تک ان کے ساتھ کانفرنس کال کی ہے سی او صاحب کے ساتھ اور جو یہ سارا کام کرتے ہیں جو ہمارا برینڈنگ کا بلہ وہ ایکسپینڈیچر آپ حیران رہ جائیں گے میں نے ان سے پوچھا پیا یہ والوں سے کہ بھائی آپ کا یہ ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ کیا ہے کتنا خرچہ ہے انہوں نے کہا جی پچھلے سال 1 کروڑ روپیہ خرچہ ہے انہوں نے کہا بھی کیا بنتا اس میں اچھا وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی 5-6 کروڑ کا بزنس لائے تھے لیکن کہا گیا بس 1 کروڑ پیا خرچہ تو میں نے انہوں نے کل کہا میں نے کہا یہ جو کر رہے ہو جیسے اب آپ نے استمبول کا ایک ترکی کا انیشیٹیو ہے ہم نے یہ ظاہرین جو ہے اربعین کے لیے ان کے لیے فلائٹس میں اضافہ کیا ہے چائنہ کے اندر ہم نے ری اوپن کیا ہے مزید جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل ٹوری یوز کرتے ہیں تو آپ کا تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے آپ کرایا کام کرتے ہیں تب کسی کو پتا نہیں لگتا آپ کوئی امپروومنٹ کرتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں لگتا تو یہ مجھے لگتا ہے جیسے ذہنی طور پر نا جیسے ریلوے میں جب تیرہ میں تھا شکست ہو گئی ہوئی تھی یہاں بھی ذہنی طور پر شکست مان لی گئی تھی اب اس شکست خودہ سوچ کو دوبارہ سوچ کرنا ہے کہ نہیں ہمیں شکست نہیں ہوئی ہم کر سکتے ہیں بات اتنی ہوتی ہے پلٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ جذبہ پیدا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سفارشی کلچر کو توڑ دیں اور میں نے آپ کو بتا سینٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ترقی اس سے میری جان چھڑوا دیں آپ میں بہت الرجیک ہوں اس کام سے دوست میں راز ہوتے ہیں کیا کیا جائے یا دوست راز ہی کر لو یا ادارے چلا لو تو ہمارا منڈیٹ ادارے چلانا ہے بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریفرینڈم ہوا تو وہ جیت کے ہی اس کی اپنی پیپلز یونٹی ہمارے والی جو تھی وہ ہار گئی یہ میرا کام نہیں ہے کس نے جیتنا اور کس نے ہارنا ہے میری پارٹی ائرپورٹ کی دودھ سے باہر ہے اندر نہیں ہے وہ سامنے میری کونسیچوینسی ہے وہاں پولٹیکس کرتے ہیں ہم یہاں پہ سیاست نہیں ہو سکتی خالدہ صاحب یہ بتائیے خالدہ صاحب یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر جو ائرپورٹس ہیں وہ ایس سوفٹ ایمیج بیلڈنگ کا ٹول یوز ہوتے ہیں لیکن لاہور ائرپورٹ یا باقی جو پاکستان کی ائرپورٹس ہیں مہا پر اے ای 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 ان کے تمام کے کاؤنٹرز لگے میں تمام ایک ہی کام کرتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں بڑا لوس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی انتظامیہ ہیں اور آپ کی جو یونینز ہیں ان کے درمیان اس کا حصہ بڑھتا ہے تو اس کے لئے حوالے سے کیا آپ کو اقدمات کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پہلے جیسی بداخلت کسی بھی یونین کی رہ گئی بھی ہے یہ پہلے ہی مسئلہ آل ہو چکے اب پہلے والے آلات نہیں ہیں ڈسپلن پہلے سے آگیا ہے اس کو ڈسپلن کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے وہ جتنا ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ضرور کریں گے ڈسپلن کو امپروف جہاں تک ایجنسیز جو یہاں کام کرتی ہیں ان کا تعلق ہے تو ایک اصول تھا وہ تھا جوائنٹ سرچ کا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے ایک ایجنسی سرچ کرے پھر دوسری کرے پھر تیسری کرے اور یہ بیماری جو تھی یہ کراچی میں بہت زیادہ تھی ائرپورٹ پہ اور یہ بیماری جو تھی یہ اور بھی ایک دو جگہ پہ تھی تو وہ ہم نے اس کو امپروف کیا ہے کراچی میں جو صاحب خرابی کر رہے تھے ان کی ٹرانسفر ہو گئی اس کے بعد پھر کوئی چوئیس نہیں تھی انہیں سمجھایا انہیں نہیں سمجھایا انہیں جانا پڑا تو اب جوائنٹ سرچ ہو رہی ہے پھر بھی لوگ جو ہیں وہ اگر کہیں انکمفٹیبل ہوتے ہیں تو اس کو ریزولد ہونا چاہیے اسی طرح اے ایس ایف کا کام سیکیورٹی ہے اب ہزاروں میں ہے اے ایس ایف کی تعداد تو نئے ڈی جی صاحب آگئے ہیں پہلے ڈی جی صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے تو ان سے میری نشستویہ اور سیکیورٹی صاحب کی اور ہم نے ان سے کہا ہے اور وہ بھی اسی سوچ کے ہے کہ بجائے افرادی قوت میں اضافہ ہے کہ ہم اس کو اب لے جائیں آٹومیشن پہ لے جائیں جیسے دنیا گئی ہوئی ہے آپ کو سیکیورٹی نظر کم آتی ہے لیکن سیکیورٹی ویزیبل نہیں ہوتی سیاست میں جو ہے چور اور سپاہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی جو ہے نانا سناولہ کو گرفتار کرنے کی بات کرتا ہے کوئی عمران تھان کو گرفتار کرنے کی بات کرتا ہے پرچے ہو رہے ہیں کروس اور انٹی کرپشن کو پھر دوبارہ سے ایکٹیل کر دیا گیا ہے تو اس طرح کہہ جائیں میں شیخ صاحب یہ کہوں گا کہ یہ جو چل رہا پاکستان کی سیاست میں اور میں اس کے بعد سیاسی کوئی سوال برا نہ مانیے گا لونگانی ائرپورٹ پہ باہر جا کے جتنے وردی سوال کریں یہ جو چل رہا ہے نا یہ ملک کے مفاد میں نہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ unlimited time نہیں ہے ریاست کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا ہر وقت چور چور کی ریکٹ لگانی ہے کبھی مذہب کارڈ کا استعمال کرنا کبھی کرپشن کے نائرے لگانے ہیں اور ثابت کچھ بھی نہ کر سکنا اور پھر جو پویتر بنتے ہیں اپنے ان کے آلات پہلوں سے بھی بہتر ہوں تو یہ باتیں کرنے کی بجائے ہم positive کام بھی کر سکتے ہیں لیکن کتما بڑا سلاب آیا پاکستان میں کروڑوں لوگ ڈوب گئے ہیں اس کے اندر ابھی تک نکلے نہیں ہیں اس میں سے اس کے جو ماں بعد اثرات ہیں وہ سالوں تک رہیں گے تو مجھے بتائیں یہ time لڑنے کا تھا یا سلاب زدگان کی service کرنے کا تھا لیکن بغیاء ادھر جانے کے روز جلسے کیا جاتے تھے روز ڈالیاں دی جاتی تھی تو اب یہ جو چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا دیکھیں بات سنیں آپ چڑھائی کر لیتے ہیں آپ capital میں آ کے بیٹھ جائیں وزیراعظم آہ اس میں آ کے بیٹھ جائیں آپ شباز شریف سے assembly توڑا سکتے ہیں نہیں نہیں توڑا سکتے ہیں اور ہم اکیلے بھی یہ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں ہمیں ایک اتحاد ہے تو جو کام آپ کریں نہیں سکتے تو اتنی مشک کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اگر بات کرنا چاہتے تھے تو آپ assembly میں تشریف لے آتے لوگوں نے آپ کو vote دے کے بھیجا تھا vote دیا تھا یہ جو بھی کچھ ہوا تھا آپ آئے تھے نا assembly میں اپنی مرضی سے چلے گئے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر مقدمے بازی ایک دوسرے کو گسیٹنا اس سے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو government ہوتی ہے وقت کی اس کی توجہ اصل issue سے ہٹتی ہے ظاہر ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور opposition جو ہے وہ بجائے constructive politics کرنے کے destructive politics کے اندر چلی جاتی ہے بجائے اس کے تنقید کریں کہ جی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے ہمیں آئینہ دکھائیں ہم oppositionوں تو ان کو آئینہ دکھائیں ہم نے کیوں نہیں کیا لاؤنگ مارچ ہمیں نہیں کرنا آتا ٹانگیں نہیں ہیں آاتھ نہیں ہیں یہ کرنا نہیں آتا کر سکتے تھے لیکن سمجھ آگئی تھی کہ destabilize ہو جائے گا نظام تو اس ملک کو چلانا اصل issue ہے اور لوگ بے وکوف نہیں ہیں اور اگر کچھ لوگ بے وکوف بنے ہوئے ہیں تو ایک خاص عرصے کے لیے بنتے ہیں ہمیشہ کے لیے کھوئی بے وکوف نہیں بن سکتا ultimately کارکردگی ہے ultimately performance ہے اگر آپ perform کریں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے آپ perform نہیں کریں گے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے اور ساری باتیں چھوڑ دیں لوگوں کو بھی چھوڑ دیں ایک نظام اوپر ہے نا اس کا وبال ہے جھوٹ کا مہتان کا ایک وبال ہے وہ وبال آتا ہے اس سے بچنا چاہیے تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تمام stakeholders کو کہ وہ ہوش کا دامن تھامیں سول سرچین کریں ہم کر کیا رہے ہیں ملک کو لے کے کدھر جا رہے ہیں لوگ بھوکو مار رہے ہیں لوگ سلاب کے پانی میں ڈوب رہے ہیں ہمیں پڑی بیا کہ ایک اقتدار چلا جائے میرا اقتدار آجائے یہ نہیں ہو سکتا اس طرح ہو بھی جائے گا تو یہ نقصان ہے آپ کال الیکشن کروا دیتے ہیں اور اگر وہ الیکشن کے result سے نہیں ماننے تو کال الیکشن کیوں کرایا جائے پھر میں جیت گیا تو مجھے الیکشن قبول ہے اور جیت بھی میری مرضی کی ہوگی تو مجھے قبول ہے اس لیے اس کو گریز کرنا چاہیے دیں گا مشتی کی سیاست میں سے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملے گا اور تباہی سوچ سے بڑھ سکتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تدبر سے تعمل سے تنقید کریں آئینہ دکھائیں حکومت کو پھر حکومت ایک نہیں ہے اس ملک میں صوبے میں بھی حکومت ہوتی ہے اٹھاروی ترمیم کے پاس اس کے ریسورسز وفاق سے کہیں زیادہ ہیں تو اپوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی فیڈرل میں اگر حکومت کر رہا ہے تو کوئی صوبوں میں حکومت کر رہا ہے تو میرے غیرہ اتنا ہی کافی ہے بجٹ بھی بہت ہے سیوری ایوییشن کے پاس پھر اوٹسورس کرنی کیا وہ لیزیبل نہیں ہے جو ائرپورٹس ہیں وہ انٹرنیشنل آپریٹر چلاتے ہیں جو آپ کا یہ اسمبول کا انٹرنیشنل ائرپورٹ تھا اس کو انہوں نے آؤٹسورس کیا تو اس کی جون بدل گئی میں نے انڈیان ائرپورٹس میں ان کو بھی سٹڈی کروایا ہے تقریباً سبھی جو ہیں وہ ملکیت حکومت کی رہے گی انہوں نے پرائیویٹ انٹرنیشنل کمپنیز آئے ہیں انڈیا میں چونکہ گروپس بہت بڑے ہیں ان کے جو لوکل سرمایہ کار ہے وہ بڑا تکڑا ہے تو وہ بھی لے لیا ان کو سکسیسفلی چلا رہے ہیں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لائے بغیر دنیا میں کامیابی کا موڈل نہیں ہے سرکار کا کام ایک خب تک ہے اگلا کام پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا ہے تو جو سکسیسفل پریکٹس ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ پرائیویٹ ریاست کی رہے ریاست کی ملکیت رہے ریگولیٹری باڈیز ریاست کی ہوں اور آپریشنز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں وہ اپنی انویسمنٹ بھی لائیں گے انویشن بھی لے کے آئیں گے ان پر وہ پابندیاں بھی نہیں ہوتیں جو سرکاری اداروں پر ہوتیں ہیں اور گروت ہو ایکانومی کی اور ایکانومی کا پہیا چھلے بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پی آئی اے کے حوالے سے آپ نے بات کی میں صرف ہم یورپنی یونینز نے پی آئی اے پر پابندی آئیت کیا کر رکھی ہے برطانوی جو ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پی آئی اے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے آپ کو جائے آپ نے خود بھی بتایا کہ پی آئی اے خسارے میں ہیں اور دن پہ دن ریلوے سے بھی بتر اس کی حالت ہوتی جائے لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کی جو پابندی ہے جہازوں کا شیڈول تھا جو پہلے تھا وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ میں پرسو ہی پی آئی لینڈ کی ہے پی آئی اے کی پرواز سے باکو سے میں آیا ہوں تو جب جو آپ نے اتنے ائرپورٹ گنوائے ہیں تو اس میں جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا اس قابل ہے جب ٹیک اوپ کیا جہاز میں تو اتنی متعدد آوازیں آئیں اس میں سے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ دوسری ائرلائنز میں ایسی آوازیں نہیں آتی ہیں آپ بہتر جانتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اچھا جب ہم باکو ائرپورٹ پہ تھے ہم نے اپنی سیٹس اپگریڈ کروائی وہاں جا کر ہم سی آئی پی لانچ میں گئے تو ہمارا نام نہیں ہے پی آئی اے کا اس میں پوری لسٹ میں ہم نے اگر بزنس لانچ چوز کیا بزنس سیٹس کروائی تو وہاں پہ ہمارا نام ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا کونٹریکٹ ہی نہیں ہے بھائی 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 میں آپ کی بات اس لیے بیچ میں لیا ہے کہ یہ کوسٹ ایک منصول ہے یہ سوال نہیں ہے پرپوزل ہے آپ کی میربانی سن تو لینا پہلے اس کا مسئلہ توال کریں کیونکہ آپ کی میربانی ہے کہ آپ نے مجھے انٹی میٹ کیا ہے مجھے جانے سے پہلے یہ دو چر رائنیں لکھے دے دیجئے تاکہ ہم جہاں اصلاح کی گنجائشہ اصلاح کر لیں اب سوال کریں آپ سوال میرا یہ ہے کہ پی آئی اے جس تنظلی کا شکار ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولیٹی سائز جس طرح سے ہوتا جا رہا ہے کچھ صحیح ہوں گے کچھ نہیں بھی ہوں گے لیکن میرے خیال میں تین سے چار سال چاہیے پی آئی اے کو جس مرضی کی حکومت ہو سیاسی مداخلت کے بغیر پروفیشنل بیسز پہ امانداری کے ساتھ اگر ہم اس کو چلائیں گے تو تین سے چار سال میں یہ وائبل ہو سکتی ہے اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے پچھلا ڈیٹ بہت ہے اس ڈیٹ سروسنگ کے اوپر بھی پچاس اکرب روپیہ سال کا لگتا ہے لیکن اگر ہم اپنی فلیٹ پلیننگ ٹھیک کر لیں جہاز لے آئیں کچھ باندھ روٹس کھل جائیں تو یہ کور ہو جائے گا دنیا میں کوئی بھی ائر لائن ہوتی ہے اس کے پرائیس جو ہے اس کے جہازوں کی تعداد کے ساتھ امومن کیے جاتے ہیں پی اے یہ کہ کتنے رازمین ہیں جہازوں کے ساتھ سے اور یہ کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہے رائے پاک پوزارش یہ ہے کہ یہ اس میں لکھا ہے سٹیریو ٹائپ میں نے پڑا جان کے نہیں کیونکہ میں خود مطمئن نہیں ہوں جس بات سے وہ میں آپ کے آگے کرتا نہیں میرے خیال میں افرادی قوت ابھی بھی کافی زیادہ ہے لیکن آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں آپ لوگوں کو بیعک جنبش کلم بیروزگار نہیں کر سکتے تو بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ وہ لوگ جو پی آئی اے سے وابستہ مجھائے ان کو نکالنے کے آپ کام پہ بھی لگائیں اور اپنے جازوں کی تعداد میں اضافہ کریں اگر آپ فورٹی کروس کر جاتے ہیں فورٹی فائیو کی فگر اوٹ ٹچ کریں گے یہی پی آئی اے اسی سٹاف کے ساتھ وائبل ہو جائے گی بہت شکریہ